روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں لیکن عام طور پر ہم اس کے اوپر ملنے والے سواب اور عجر اور فائدے کی نیت نہیں رکھتے اور بعض اوقات ہم پھر روزہ کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو یاد رکھیں کہ روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ ایک فرض عبادت ہے لیکن ہمارے لئے بے شمار فائدوں کا سبب ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا روزہ ہمارے لئے آسان بھی ہو جائے گا انجوائبل ہوگا اور ہم خوشی خوشی اس کو رکھیں گے تو اس میں یہ ہے کہ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے عمل کے بارے میں سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے تو آپ نے فرمایا تم روزہ کو لازم پکڑ لو اس لیے کہ اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں یعنی اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے لئے روزہ لازم کر لو روزہ دار کے لئے جنت کا ایک خصوصی دروازہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا اور جو اس میں داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ روزہ کی حالت میں پیاسا رہا روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے ستر سال کی مسافت پر رکھے گا یعنی ایک دن کے روزے سے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے رکھا جاتا ہے اس کا یہ عجر و سواب ہے کہ انسان آگ سے اتنا دور ہو جاتا ہے پھر روزے کی جزا اللہ سبحانو تعالیٰ خود دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو اللہ السیام فإنہو لی وانا اجزی بھی ابن آدم کے تمام آمال اس کے لئے ہیں سوائے روزے کے بے شک وہ میرے لئے ہیں اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور وہ کیا ہوگا وہ ایک سرپرائز ہوگا سب سے بہترین ہوگا کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ سب سے بڑے خزانوں کا مالک ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا اس لئے ہمیں اللہ ہی کی خاطر روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے بہترین جزا پا سکے پھر روزہ ڈھال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا تو چونکہ روزہ کی حالت میں ہوتا ہے تو بار بار اس کو یہ یاد دہانی کرائی جاتی کہ دیکھو تم یہ غلط بات نہ کرو اور نہ سنو کیونکہ تم روزہ کی حالت میں ہو تو روزہ ہمیں مسلسل نیکی کے اوپر اُبھارتا رہتا ہے اور برائی سے روکتا رہتا ہے یہ ہمارے سسٹم کے اندر آ جاتی ہے چیز ورنہ تو باہر سے لوگ ہمیں روکیں یا منع کریں لوگوں کے در سے بعض اوقات یہ لوگوں کے کہنے پر ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برے کام سے روکتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جب روزہ ہوتا ہے انسان تو انسان کے اندر یہ کیسی چیز کام کر رہی ہوتی اور جب انسان کا اپنا اندر اس پر گواہ ہو جائے وہ اس کو کسی اچھے کام کا کہنے لگے اور برے سے روکنے لگے تو پھر اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی لیکن روزہ تین طرح کا روزہ ہوتا ہے عام روزہ خاص روزہ اور خاصل خاص روزہ عام روزہ یہ ہے کہ انسان خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے خاص روزہ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر زبان ہاتھ پاؤں کان اور تمام آزا کو گناہ سے بچائے خصوصا زبان کو غیبت سے دوسروں کے بارے میں بری رائے دینے سے برے کمنٹ کرنے سے کسی کا مزاق اڑانے سے پھر اسی طرح خاصل خاص روزہ خاصل خاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کی سوا ہر چیز سے رک جائے یعنی کسرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں یہ خاصل خاص روزہ ہے یعنی روزے کی حالت میں ذکر کی کسرت کر دے اور باقی چیزیں اس کے مقابلے میں کم ہو جائیں ٹھیک ہے